لاہور کی جیسی یونیورسٹی کی شان بڑھانے کے لیے مریم نواز کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ آپ آئیں اور لاہور میں تلبات کو یہ بتائیں کہ پڑھائی کتنی ضروری ہے ان کو موٹیویٹ کریں پڑھائی کی طرف ان کا رجان لے کر آئیں اب یہ ساری باتیں کہی کس سے جا رہی ہیں ساری باتیں پاکستان کے سب سے بڑے چور کی بیٹی خود چور ہے اس سے کہی جا رہی ہیں جسے خود تربیت دینے کی ضرورت ہے جس کے پاس خود شعور نہیں ہے جس کے پاس تلیم کی اتنی کمی ہے کہ آج تک اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ بات کیسے کرنی ہے مریم نواز جیسی یونیورسٹی آتی اس سے پہلے جیسی یونیورسٹیز کے تلبات کا بیان آ گیا ہم نہیں چاہتے کہ مریم نواز لیکچر دے ہم نہیں چاہتے کہ ہماری یونیورسٹی میں آئے جس دن مریم نواز آئی ہم چھٹی کر لیں گے جس دن مریم نواز نے آنا ہے اس دن ہم نے نہیں آنا مریم نواز اس قابل ہے لیکچر دے مریم نواز کے پاس شعور کی بہت کمی ہے مریم نواز کس خوشی میں آنا چاہتی ہے مریم نواز کو بھولانے والے کون ہیں اب جب عمران حان صاحب گئے تھے تو مریم نواز نے کہا تھا ان پر کیس ہونا چاہیے کہ یہ یونیورسٹی میں جا کر کس طرح سے جلسہ کر سکتے ہیں اور لیکچر دے سکتے ہیں اب مریم نواز بھاگی بھاگی جانے کے لیے تیار تھی کیوں اب جلسے کرنے کے لیے کیوں جا رہی ہے اب کیس کرنے والا کوئی نظر نہیں آیا اب کس لیے بچوں سے جا کر ملنا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ میں آپ کو بتاتی ہوں پڑھائی کس طرح سے کرنی ہے یہ کیا کون رہا ہے یہ وہ عورت کہہ رہی ہے جس کے بیٹے کا ابھی گھر خود کا اجڑ گیا اگر اتنی مہارت حاصل ہے تلیم میں شعور میں دنیا داری میں اور دینی کاموں میں اپنے گھر میں اجارپن کیوں پیدا کیا اور بہو وجہ کیا بتا رہی ہے کہ میری ساس نے میرا جینہ حرام کیا ہوا تھا عجیب نظارے ہیں اور سلام ہیں ان لوگوں کو جو مریم نواز کو یونیورسٹی میں بلا کر بچوں کے سامنے لیکچر دلواتے ہیں کہ مریم نواز کو سنیں